آخر میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا مولانا زفر احمد انساری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آئین ساز تھے وہ جن کی انساری کمیشن ریپورٹ آپ نے پڑھی ہوگی آج سے وہ دس بارہ سال پہلے میں ان کی خدمت میں حاضر تھا کراچی میں ان کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا انگاہ صاحب کے انیس سو باون تریپن کی بات ہے کہ اس دور کے حکومت نے یہ کہا کہ تمہیں اسلام چاہیے تو کون سا اسلام چاہیے سنیوں والا شیعوں والا دیو بندیوں والا بریلویوں والا اہل حدیثوں والا کون سا اسلام تمہیں چاہیے ہم کس کس کا اسلام لے کے آئیں تو اس دور میں علماء کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہدایت دی بتیس علماء تمام فرقوں کے مل کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جواب دیتے ہیں کہ ہمیں کون سا اسلام چاہیے انہوں نے ایک متفقہ جواب دے دیا آئین بنا کے دے دیا کہ یہ اسلام سا یہ ہم سب کی طرف سے یہ لوگ اب چونکہ حکومت بدنیت تھی لیکن انہوں نے کیا اس طرح سے کہ انہوں نے ایک سوال نامہ آئینی سوال نامہ مرتب کیا اور وہ علماء میں تقسیم کر دیا ہاں انہوں نے سب سے کہا کسی آپ جواب لکھ کے لائیں پھر بحث کر لیں گے اور لکھنے میں علماء حضرات چونکیا سست ہوتے ہیں ایک شخص تھا جو لکھنے میں بہت تیز تھا ان میں وہ مولانا موضوری صاحب تھے تو مولانا انساری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی آدھا صفحہ بھی نہیں لکھا تھا کہ موضوری صاحب نے سوال نامہ پورے کا پورا جواب لکھ دیا انہوں نے تو ہم سب نے قلم رکھ دیا ہم نے کہا یہ لکھنے کا کام بڑا مشکل ہے یہ موضوری صاحب نے کر دیا ہے اب ایسا کرتے ہیں کہ موضوری صاحب پڑھتے جائیں اور ہم اس میں بحث کرتے جائیں گے اور جس چیز میں متفق ہوں گے وہ لکھتے چلے جائیں گے لیکن اس میں جب ہمارا اتفاق ہوا تو علاہور سے ایک بزرگ بکھڑے ہو گئے علماء میں سے اب میں نام نہیں لیتا بعض لوگوں کے جذبات مجروع ہوتے ہیں وہ نے کہا یہ موضوری صاحب تو بہت بڑا فتنہ ہے یہ موضوری صاحب تو بہت بڑا فتنہ ہے یہ اتنا مقدس کام اتنا اہم کام اور اس کی سارا یہ آئین جو ہے اس کی سوال نامے کے جواب موضوری صاحب لکھیں گے یہ تو قوم فتنے کا شکار ہو جائے گی تو وہ انساری صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے پھر جواب دیا اس سیشن کی وہ صدارت بھی کر رہے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ فتنے تو بہت سے ہیں یہ دیکھیں نا یہ بیٹھے ہوئے ہیں موڑنا مفتی محمد شفی صاحب احتشام علق تھانوی صاحب دیو بندی ہیں بہت بڑا فتنہ ہیں یہ یہ اولیاء اللہ کو گانیاں دیتے ہیں اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں یہ دیکھیں موڑنا بلحسنات صاحب بیٹھے ہیں یہ موڑنا بلبرکات صاحب بیٹھے ہیں یہ پیر ہاش ہاش مجددی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سے بھی بڑا فتنہ ہیں یہ بیدتی ہیں مشرک ہیں خبروں کی پوجہ کرتے ہیں یہ دیکھیں موڑنا دعو غزلی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ اہلِ حدیث ہیں انہوں نے اپنے ڈیڑھی کے لئے مسجد بنا رکھی ہے یہ کسی امام کوئی نہیں مانتے یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور کہنے لگے پھر میں نے ان صاحب سے کہا موڑنا ایک آپ کی ذات بابرکات ہے جو ان سب سے بڑا فتنہ ہے جو چالیس سال سے قرآن میں تحریف فرما رہے ہیں شیرہ والا گیٹ میں بیٹھ کے تو فتنے تو بہت ہیں ایسا کرتے ہیں کہ پہلے آپس میں لڑ لیتے ہیں اگر کوئی بچ گیا تو پھر ایک چھوٹا سا فتنہ اس ملک میں لادینی کا ہے ایک اور چھوٹا سا فتنہ جو ہے وہ مغربی الہاد کا ہے ایک اور چھوٹا سا فتنہ جو ہے وہ یہودی سہیونیت کا ہے ایک اور چھوٹا سا فتنہ عیسائیت کا ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپس میں لڑ بڑ لیتے ہیں اگر کوئی بچ گیا تو پھر چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بھی نبٹ لیں گے کہنے کہ یہ پھر مولی صاحب بیٹھ گئے عزیز آنِ گرامی اگر بننا چاہیں تو ہم سب فتنے ہیں اور نہ بننا چاہیں تو پھر بتیس علماء بیٹھ کے انہوں نے جو جواب دیا اور اسلام کہے کہ متفق آئین مرتب کر دیا جس پہ اہلِ حدیث بھی متفق دیوبندی بھی متفق بریل بھی متفق دیوبندی بھی متفق شیعہ بھی متفق حافظ کی فیض حسین بھی اس میں موجود تھا اگر مل کے بیٹھنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم نے انیس سو باون ترپن میں پورے اتحاد کے مظاہرہ کیا پھر دیکھیں قادیانیت کے خلاف جو ایک آواز اٹھی انیس سو پچھتر میں سب کا پورے کا پورا اتحاد تھا بشرتے کے کچھ کرنے کی نیت ہو خدا کرے ہماری کچھ کرنے کی نیت ہو واقر دعوان آنے الحمدللہ رب العالم